السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفتاب ٹیو پاکستان جنیر لیگ شروع ہو چکیا اور اس میں کئی نئے گھلاری سامنے آ رہے ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمین رمیز حسن راجہ کا بہت بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے نوجوان گھلاریوں کے لئے گلیٹ فارم ہوئی ہے کیا کہ وہ پرفارم کریں اور قومی ٹیم کے لئے قومی ٹیم کے سلیکشن کے لئے دستحاب ہوں تو پی جیل کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت اچھا ٹورنمنٹ ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں غیر ملکی کھلاریوں کے لئے پاکستانی کھلاری بھی بھرپور ریسہ لے رہے ہیں تو پاکستان جنیر لیگ کا میچ ہفتے کو پہلا میچ کھیلا گیا جس میں بہاول پور رائلز نے گجرمالا جائنٹس کو شکست دی اس میچ کی خاص بات تھی باسطلی کی بیٹنگ تو آج دوستو ہم باسطلی کے بارے میں بات کریں جن کی تعریفوں کا پاکستان سوشل میڈیا بھرہ پڑا ہے تعریفوں سے کہ انہوں نے جس طرح سے بیٹنگ کی وہ لا جواب ہیں دوستو باسطلی کا تعلق زلہ بلوچستان سے ہے اور باول پور رائلز کی نمانگی کر رہی ہیں ہفتے کو پہلے میچ میں جس طرح سے انہوں نے زبردست سینچری سکور کی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ٹیلنٹ کو بکھارنے کی ضرورت ہے اور ٹیلنٹ کو کلاش کرنے کی ضرورت ہے ٹیلنٹ کو مواقع دینے کی ضرورت ہے تو انہوں نے آتے ہی جس طرح سے پرفام کیا وہ سب کے سامنے ہیں پورا سوشل میڈیا فیس بک کو لے لیں ٹک ٹوک کو لے لیں اس میں ہر کوئی ان کی تعریف کر رہا ہے انہوں نے گجرام والا جائنٹ کے خلاف اٹھاون گیندوں پر ایک سو دو رنگ کی شاندار انیز کھیلے جس میں دوستو نو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا تو گجرام والا کو گجرام والا نے باول پور کو تارگٹ دیا تھا ایک سو اسی کا تو انہوں نے اسی حساب سے جا رہانا بیٹنگ کا بظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی فتح کی بنیاد رکھی اور کسی بھی ٹیم کے لئے اپنے پہلے میچ میں پرفارم کرنا اپنے پہلے میچ کو جیپنا یقیناً بہت خوشی کے بات ہوتی ہے اور اپنے بڑے ٹورنمیٹ میں پی جیل کا پہلا سیزن جاریہ اور اس میں انہوں نے جس طرح سے پہلے ہی میچ سے سٹار لیا وہ یقیناً ہم امید کر سکتے ہیں وہ ٹورنمیٹ میں پورے ٹورنمیٹ میں ایک اچھا سپور کرنے میں کامیاب رہیں گے اور وہ تاپ سکورر بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ جس طرح کی صلاحیتیں بیٹنگ صلاحیتیں ان میں دکھائی دے رہی ہیں ہر کوئی ان کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہے دوستو باست علی نے گزرم والا جیس کے خلاف اپنی ٹیم کو فتح دلائی تو ان کی تعریفیں تو ہوئی ہیں لیکن سب سے بڑھ کر ان کو تعریف جو اچھے شیئرمین رمیز حسن راجانبی ان کی تعریف کیا اور ان کو اس سینجری پر مبارک بات پیش کی دوستو اسے بعد میں جو میچ کھیلا گیا باول پور کا پنڈی کے خلاف اس میں بھی انہوں نے شاندار 50 پلس سپورٹ رنج کیا تو پہلے میچ میں انہوں نے سینجری جو کی تھی وہ ناٹ ہو گئے تھے اپنی ٹیم کو جیت دلا کی گئے تھے اور دوسرے میچ میں انہوں نے اٹھاون رنج کی شاندار انیز کھیلی تھے دوستو پاکستان جنئر لیگ سے اسی طرح کا ٹائلنٹ سامنے آنا چاہیے اور یہ پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ شائکین کے لیے سوشی کی بات ہے کہ اس سے نئے کھلاڑی سامنے آئیں گے اور کوئی عبدالرزاق بنے گا کوئی بنے گا عمران نظیر بنے گا کوئی باورعظم بنے گا تو کوئی شاہین شاہفریدی بنے گا ہمیں ایسی ہی امید رکھنی چاہیے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو چاہیے کہ ایسے ہی نوجوانوں کو مواقع دے وہ قومی ٹیم کے لیے پر فارم کر کے اپنی ٹیم کو دستیاب ہو جائیں تو اس کے علاوہ پاکستان جونئر لیگ کے ہوایڈ کے سابق اوپننگ بلے باز اجازہ ایمان نکائے کہ پاکستان جونئر لیگ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اور اس میں میں ایک بات کا شکوا بھی کرتا چلوں کہ کراچی اور لاہور جو تھے وہ کرکٹ کا گھڑ تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کراچی اور لاہور سے نوجوان سامنے نہیں آ رہے بلکہ بلوچستان اور کے پی کے سے نوجوان سامنے آ رہے ہیں اور وہ کومی ٹیم میں جنگہ بنانے ہیں اگر اب کی بات کریں تو اب بھی پاکستان ٹیم میں چار سے پانچ کھلاڑی خیبر پختون خواہ سے ہیں یا کراچی اور لاہور کے نوجوان گیموں میں لگے ہیں موبائلوں میں لگے ہیں جس کے وجہ سے وہاں سے ٹیلنٹ نہیں آ رہا صبح خیبر پختون خواہ اور بلوچستان کے نئے کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ ستر پرسنٹ گھلاڑی جو ہوتے تھے کراچی اور لاہور سے آتے تھے اور باقی صوبہ جات سے آتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے نوجوان گھلاڑیوں کو مواقع دینے کی ضرورت ہے اور ان گھلاڑیوں کو ایکسپوزر دینے کی ضرورت ہے ان گھلاڑیوں کو اگر کومی ٹیم کے لیے دستیاب کروانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کو بڑے مواقع دینے چاہیے غیر ملکی طور پاکستانی ٹیم کے لیے ایک اچھا بیک اپ تیار ہوگا نوجوان گھلاڑیوں کا ایک پول تیار کر کے ان کو نیوزیلینڈ انگلینڈ سعود افریقہ کے دورے کروا جائیں تاکہ پاکستانی ٹیم کا حال آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی سعود افریقہ کا سیلیہ کا انگلینڈ کا ٹور کرتی ہے تو اس میں پاکستانی ٹیم کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اجازہ ان کا کہنا تھا کہ ان گھلاڑیوں کو غیر ملکی طور دیے جائیں جس سے ان کی صلاحیتیں مزید بہتر ہو سکیں کیونکہ بیٹنگ ایک آرٹ ہے اور بیٹنگ لائن کی جو پاکستان ٹیم کی مشکلات ہیں میڈل آرڈر میں آج کل وہ پی جیل کی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں یہاں سے جتنا ٹیرینٹ سامنے آتا ہے اس کو بھرپور مواقع دیے جائیں اس کو گروم کیا جائیں اور تاکہ کل کو آنے والے ٹائم تو بابر آزم بھی نہیں ہوگئے رزوان بھی نہیں ہوگئے تو یہی کھلاڑی پاکستان کرکٹ کی خدمات کر سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو اچھے لگیے تو لائک ضرور کر دیجئے ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپے کے ساتھ اپنا بہتا خیال رکھے گا اللہ نکے باہت